پسے نماز مسلے پہ رو رہا ہے کوئی امامِ اثرِ ہے اور مجتِ خدا ہے وہی جمعہ حسین وہاں لا الہ الا آ کر دھمکی دی پہلے للکارہ ابو الحسن کو باہر بھیجو جنابِ سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر سوال کیا من ان تم تم کون لوگ ہو کیا سیدہ نہیں پہچانتی تھی یہ کون لوگ ہو وہ خوبی جانتی تھی کون لوگ صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی من ان تم کون ہو آج جو جانشینی رسول و صحابتِ رسول کی بات کرتے ہو من ان تم تم کون ہو جو بھی ہو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگے میرے بابا کے صحابی ہوگے اب میں بتاتی ہوں انا فاطمہ دروازے کے باہر کون ہو دروازے کے اندر کون ہے انا فاطمہ تم بتاؤ تم کون ہو من ان تم دوبارہ تقرار ہوا علی کو بھیجو باہر سیدہ نے جواب دیا زہرہ کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچیں میں نے بارہا مجالس میں یہ نکتہ وضاحت کی ہے ایک سوال اور ایک کے ذہن میں ہے بعض انہیں لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ جب مرد گھر میں موجود ہو اور دروازے پہ اس طرح کا منظر ہو جائے تو مرد دروازے پہ آتا ہے عورتوں کو نہیں بیجتا تو بی بی آئی کیوں ہیں بعض انہیں اس واقعے کے انکار کے لئے یہ دلیل بھیجی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیرِ خدا گھر میں ہو اور زوجہ دروازے پہ آ جائے ایسا ہی ہے سوال اٹھتا ہے اور یہ سوال اٹھنا چاہیے لیکن جواب بھی سننا چاہیے شیرِ خدا اٹھے دروازے پہ آنا چاہا جنابِ سیدہ نے بٹھا دیا اے علی جب سے رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا ہے وعلایت کا اعلان کیا ہے اس دن سے رسول اللہ کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں لیکن میں نے کبھی رسول کو ان کے مقابلے میں نکلتا ہوا نہیں دیکھا جب بھی کسی نے رسول کو للکارا علی نکلے مقابلے میں قل رسول ولی تھے آپ ناصر تھے اب تو رسول نہیں ہے آپ ولی ہیں میں ناصر ہوں آپ کی کچھ میدان ولی کے نہیں ہوتے عزیزِ ماء ولی کے نہیں ہوتے کچھ میدان انصار کے ہوتے ہیں کچھ میدان شیعوں کے ہوتے ہیں کچھ میدان پیروکار کے ہوتے ہیں اس دن دروازے کے پیچھے زوجہ نہیں کھڑی تھی ایک ناصرہ کھڑی تھی ایک ناصر کھڑی تھی اس لیے فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جا پہنچو گے یہ کیسے ممکن ہے البتہ بی بی جانتی تو تھی کہ پہلے جو خطبہ بی بی نے دیا تھا جا کر مسجد کے اندر اس خطبے کے بعد بی بی کو تمام حالات سمجھ میں آ گئے تھے خطبہ دینے گئی جب بی بی جا کر بیٹھی مسجد کے اندر وہ روئی شدت کے ساتھ اتنی روئی پوری مسجد کو رولا دیا حتی یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے اس قدر درد سے روئی زہرہ لیکن جب خطبہ ختم کر کے واپس آئی رونے کا انداز بہت بدل چکا تھا بلک بلک کے وہ سسک سسک کے رو رہی تھی اس شدت سے رو رہی تھی کہ جب واپس گھر میں پہنچیں دروازے میں داخل ہوئیں اور علی انتظار کر رہے تھے جناب سیدہ کا آئی اور آ کر سیدہ اندر نہیں گئی باہر ہی ریت پر بیٹھ گئی خاک پر بیٹھ گئی اور رونے لگی فریاد کر کے رونے لگی علی نے پوچھا زہرہ مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا سیدہ فرماتی ہے اے علی کاش ایسے ہوتا مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا مجھے جھٹلایا گیا ہے مجھ سے گواہ نہ گے جا رہی ہیں مجھے کہتے ہیں آپ کے دعویٰ کی سچائی کے لیے گواہ لے کر آؤ سیدہ کو معلوم تھا کس طبقے سے پالا پڑا ہے فرماتی میری زندگی میں تم علی تک جاؤ گے دھمکی دی جاتی ہے اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دیں گے دھمکی دی پھر انتظار نہیں کیا پہلے سے اندن جمع کر کے لائے ہوئے تھے اندن جمع کر کے لائے ہوئے تھے فوراں اندن رکھا آگ لگا دی دروازے پہ آگ لگی شولے اٹھے دھوہا اٹھا در جلنے لگا در جلنے کبھی انتظار نہیں کیا جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا در کا گرنا تھا پشتے در سے آواز آئی الیہ الیہ یا فضا فضا آئیو موسم شہید ہوگے سب مبرخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ دروازے کی میخ زہرہ کے تہیوں میں جا لگی پہلو زخمی ہو گیا زہرہ زمین پہ بیٹھتی گر گئی فضا کو بلایا فضا قریب آتی ہے کہا فضا مجھے اٹھانے سے پہلے اپنا کان میرے قریب لاؤ فضا کان لاتی ہے قریب فرماتی ہے فضا علی کو معلوم نہ ہونے پہلے زہرہ زخمی ہو گئی موسم شہید ہو گئے کیوں کہ علی کی غربت اور تنہائی کا احساس بڑھ جائے گا ایک ناصرہ ایک حامی مدینہ کے اندر اور وہ بھی زخمی علی از اور احساس تنہائی کریں گے اسی اصنا میں جلتے دروازے کو بھلان کر اندر جاتے ہیں اور علی کو لے کر باہر جب واپس آتے ہیں یہ بڑا دردناک منظر ہے یہ بہت دردناک منظر ہے شیرِ خدا کو کیسے لے کر آ رہے ہیں کس عالم میں لے کر آ رہے ہیں بس یہاں سے اندازہ لگا لو اس حالت میں لے کر آئے کہ جب علی کو زہرہ کے قریب سے گزارا زہرہ کو اپنا پہلو کا درد بھول گیا اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا علی کے دامن پہ ڈال دیا اور تھام لیا یہ لائین جس نے علی کو تھام لے کر آ رہا تھا یہ خود بتاتا ہے ایک خط میں اس نے دوسرے کو بتایا کہ میں نے کس طرح علی کا دامن چھڑایا زہرہ سے کہتا ہے میں نے دیکھا جب زہرہ کا دامن علی کا دامن زہرہ کے ہاتھ میں آ گیا تو میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا چند قدم کہ شاید بی بی زمین پہ تھی کہ یہ ہاتھ چھوٹ جائے لیکن ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ زہرہ زمین پر ساتھ کھچتی چلی آئی لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا میں سمجھ گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا یہ گرفت بہت مضبوط ہے یہ لئے کہتا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا میرے قبری پنفذ کھڑا تھا اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا میں نے تازیانہ کھینچا اور تازیانہ کھینچ کر ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اپرہ زہرہ پر بارا کہ تازیانے کا لگنا تھا نیل زخم کا نشان پڑا ہاتھ چھوٹ گیا وہی سخمی ہاتھ علی طرف لہرا کر فرماتی نے علی اللہ کے حوالے علی اللہ کے حوالے